موسیقی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لاز سبسکرائب کا بٹن ڈبائیں اور برابر میں جو بھی بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو سبی میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو تھمز دیں اسلام علیکم بیورز میں ہما اور آج میں بنانے چاہ رہی ہوں بہتی مزیدار سا حلیم بیف کا حلیم بنا رہی ہوں میں تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہ میں نے بیف لیا ہے پونلس 750 گرام اچھا پہلے اس کا کورما بنے گا تو میں اس کی چیزیں بتا دیتی یہ گوشتہ ہمارے پاس 750 گرام اور اب یہ مسالے ایک ٹی بل سپون لال میچ پورڈر ہے ایک ٹی سپون ہلدی ہے ایک ٹی بل سپون نمک ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہے اور ڈیوٹ ٹی بل سپون دھنیا پورڈر ہے یہ جائیں گے مسالے اس میں ایک کپ آئل جائے گا اس میں دو بڑی پیاز ہیں ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے لمبائی میں تین ٹی بل سپون لسن ادرک کا پیس چاہے گا یہ گورما کی چیزیں ہیں اور اب جو ڈالیں بنیں گی اس کے لیے یہ ساری ڈالیں ہیں ماش کی ڈال ہے تین ٹی بل سپون موہ کی ڈال ہے تین ٹی بل سپون مصور کی ڈال ہے تین ٹی بل سپون اور یہ چامل ہے تین ٹی بل سپون اور فور ٹیبل سپون میں نے چنے کی ڈال لی ہے اور یہ ٹو ہنڈرڈ گرام میرے پاس گہ ہوں ہیں یہ میں نے لیا ہے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس کو بنانا ہوں پہلے کورما بناؤں گی میں تو اس کی تیاری کرتے ہیں اچھا یہ ڈالیں ہیں اس کو میں بھگو دیتی ہوں یہ تمام ڈالیں اور گہ ہوں ہیں ایک ساتھ بھوکے اور پھر اس کو پاہی ڈال کے پانچ سی گھنٹے کے لیے میں اس کو بھگو دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو چڑھوں گی اچھا یہ ڈالوں کو میں نے بھگو دیا ہے اب اس کو میں چھ گھنٹے تک بھگوں گی اور اس کے بعد میں اس کو پکانے کے لیے رکھوں گی اچھا اب میں کورما بنانے کی تیاری کرتے ہوں یہ اوئل لیا ہے میں نے ایک کا تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر میں اسے پیاس ڈالتی ہوں اچھا اب یہ میں پیاس ڈالتی ہوں اس میں اور اس کو لائٹ کولڈن کریں گے بہت زیادہ ڈالک نہیں کریں گے اچھا یہ پیاس ہو گئی لائٹ کولڈن ہم اچھا بہت زیادہ ڈالوں گے ہم اچھا پہنے گے ہم اچھا پہنے گے ہم اچھا پہنے گے ہم اچھا پہنے گے ابھی دا سندرہ کے پیش داوین 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 ملسکتا اے مسائل ملسکتا پارر ملسکتا 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 داد ملسکتا اچھا دس منٹ ہو گئے مجھے اس کو بھونتے ہوئے اس کا اوائل بھی نکلا ہے اچھی طرح سے اب میں اس میں پائن ڈالوں ہی گلانے کیلئے اس کو اچھا اس میں 7 لٹر کے قریب میں اس میں پائن ڈالا ہے اس کو اچھا گلانا ہے اور اب میں یہ کروں گی اس پہ اوبال آ جائے گا تو بلکل ہلکی آج کر کے اس کو ہلکی آج پہ اس کو دو ڈھائی گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی گلانے کے لیے کی گوشت ہمیں اچھا گلاوہ چاہیے اچھا اس میں اوبال آ گیا ہے اور اب میں اس کو کور کر رہی ہوں اور آج بلکل ہلکی کر دوں گی میں اور ڈھائی گھنٹے تک اس کو میں پکنے دوں گی تاکہ اچھی طرح سے ہمارا گوشت کر جائے اچھا ڈھائی گھنٹے ہو گئے اس کو پکتے ہوئے کور میں کو اور اب میں دیکھتی ہوں اس کو کور میں تیار ہو گیا یہ ہمارا اور اب میں یہ کروں گی کہ تھوڑا ڈھائی گا تو اس کی بوٹیاں سارے نکال لوں گی اس میں سے اور پھر ان کو رہشہ کر لوں گی اچھا اب یہ ڈالیں ہیں میں نے اس کو چھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اب میں نے اس کو چڑھا دیا ہے تو اس میں میں اب یہ ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون لمک ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون حلدی اور یہ دو تیز پتے ہیں یہ ڈال گئے اور اس میں اُبال آ جائے گا تو پھر میں اس کو ہلکی آج پہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے جب تک یہ گل نہ جائے خوب اچھی طرف سے دو تری گھنٹے میں اس کو گلاؤں گی دالوں کو بھی اچھا اس میں اُبال آ گیا ہے اور اب میں اس کو ہلکی آج پہ بلکل دو ڈھائی گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے اس کو بلکل ہلکی آج پہ گلنے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے اچھا تین گھنٹے ہو گئے اس کو دالوں کو اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھی سی گل گئی ہیں ڈالیں اور اب میں اس کو کھوٹ لوں گی اس کو اور یہ بوٹیاں میں نے سالن سے الگ کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا اس کا گوش گل کی آئی ہے بلکل یہ ایسے ہی ہو رہا ہے بہت اچھی طرح میں نے اس کو گلہ لیا ہے گوش کو اور اب میں اس کو بلکل ریشہ کر لوں گی اس کھالک سے اور دالوں کو گھوٹتی ہوں پھر بھی اچھا دالوں کو میں اس سے بھی گھوٹتی ہوں میں اس سے بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اچھی طرح گھوٹ جاتی ہیں اس سے بلکل تو میں اسی طرح یہ کرتی رہوں گی اس سے بھی تیس پتے ڈالے تھے دو میں نے وہ اب نکال دی ہیں اس کے اور یہ اسی طرح گھوٹے سے میں اچھی طرح اس کو گھوٹ لوں گی اور پھر جب اس میں شامل کروں گی سالن میں تو پھر اسی طرح گھوٹے سے ہی کروں گی میں اس طرح اچھا اس کو میں مستقل گھوٹ رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور اگر میں چاہتی تو اس سے بلینڈر میں بھی کر سکتی تھی چوپر میں بھی کر سکتی تھی لیکن میں نے اس سے ہی کیا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے لیس بہت اچھا آتا ہے اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا خاص ہے اس میں میں نے گھوٹ لیا اور اب میں اس سالن شامل کر کے پھر اس کو اور گھوٹ دوں گی اور یہ بوٹیوں کو میں نے ریشہ کر لیا ہے کاٹے سے اچھا اب یہ دالیں اس میں شامل کر رہی ہوں اچھا یہ دالیں میں نے شامل کر دی ہیں اس میں اور اب بوٹیاں ڈالوں گی اس میں اور چولا میں نے حلکا جلائے ہوایں اور اسی طرح میں غوٹے سے اس کو Dancing مکس کرتی رہوں گی تینوں چیزیں تاکہ اچھی طرح مکس اچھی طرح سے ہو جائیں اور یہ گھوٹے سے ہی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتی رہوں گی اور یہ گھوٹتی بھی رہوں گی تاکہ گوشت اور یہ سالن اچھی طرح سے دالوں میں مکس ہو جائیں پانچ سے دس منٹ تک میں اس کو گھوٹوں گی اچھی طرح سے دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا اس کو میں نے اچھی طرح سے گھوٹ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مستقل میں اس کو گھوٹ رہی ہوں اور ہلکا چولا جل رہا تھا اور اب یہ تیار ہو گیا ہمارا حلی آپ چاہیں تو اس پر بھگار کر لیں لیکن میں ابھی بھگار نہیں کر رہی ہوں اس پر یہ دیکھ سکتے ہیں اب اتنا اچھا لیس آگیا ہے اس کے اواز اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر گئے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اب میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لیس دار سا ہے یہ اچھا یہ دیکھیں ہارا مسالہ میں نے کاٹا ہی ہے لیمن ہے اس میں آدھ رکھ ہے جورین کٹ پودینہ ہے براؤن پیاز ہے اور ہری مرچے ہیں ہم اس سے گارنش کروں گی اس کو پودینہ اور یہ براؤن پیاز ہے جی تو یہ تھا ہمارا بہت زبردستہ حلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اور لیس دار بنائی گئے جی یہ ایک میں نے بھگار کیا ہے ایک والی ڈش پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا خوبصورت رونک والا ہو گیا ہے اور ٹیسٹ میں بھی اور اچھا ہو جاتا ہے اگر آپ بھگار کر لیں تو میں نے دو طرح سے کیا تھا سیٹ ایک بغیر بھگار کی کیا تھا اور ایک بھگار والا میں نے سیٹ کیا ہے جیسے آپ چاہیں اس کو کر سکتے ہیں آپ بھی اسے اپنی گھر پر بنائیں انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اور اب میں اس کا کلوزور پلک دکھاتی ہوں آپ کو موسیقی 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 موسیقی